تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان بلاخر تو شخانہ کیس میں نہ صرف گریفتار ہوئے بلکہ پانچ سال کے لیے نہ اہل بھی قرار پائے اگر دیکھا جائے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس پینکنے کے لیے یہ آخری پتہ تھا کیونکہ کافی عرصے سے حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو گریفتار کیا جائے لیکن اس مقصد میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی نو مئی کو جب تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کو گریفتار کیا گیا تو ملک بر سے عوام کا سخترین رد عامل سامنے آیا جس کے بعد حکومت نے عام شہریوں کے خلاف برپور کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا عمران خان کی حالیہ گریفتاری کو دیکھتے ہوئے کہ عمران خان کو جیل بیجنا اور نہ اہل کر کے انتخابات سے باہر کرنا ہی پی ڈی ایم حکومت اور عسکری اداروں کا مقصد تھا جس میں انہیں فی الحال کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے لیکن کیل ابھی جاری ہے اور باری ہے اب چیرمین تحریک انصاف عمران خان کی کہ وہ کون سا پتہ میدان میں پینکتے ہیں یاد رہے کہ اسمبلیوں کی مدت اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے جبکہ قومی اسمبلی پہلے ہی تحلیل ہو چکی ہے صبحی اسمبلیہ بھی آج کل تحلیل ہو جائیں گی اب چیرمین تحریک انصاف عمران خان کے پاس عدالتی فورم موجود ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کیسے ان سزاوں سے بچاتی ہے چونکہ تحریک انصاف نے عمران خان کے خلاف سیشن کورٹ کے فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ عدالت سے عمران خان کو ریلیف ملتی ہے یا نہیں سپریم کورٹ بھی عمران خان کے لیے وہ پلیٹ فورم ہے جہاں سے عمران خان کو امید کی ایک کرن دکائی دیتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ عمران خان کے خلاف دیئے گئے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہے عام طور پر نہ اہلی کی سزا ختم کرنا آسان کام نہیں ہوتا اور اس حوالے سے گزشتہ روز سپریم کورٹ نے حکومت کی طرف سے بنائے گئے بل ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور اب اس ویصلے کے بعد سابق وزیر عظم نواز شریف اور پاکستان استحقام پارٹی کے سبانی جانگیر خان ترین کو سیاسی راستے میں درپیش رکاوٹے پر قرار رہنے کا امکان ہے